جاگی تھی کبھی قیدیوں کے ساتھ میں زینب اب تک وہی احساس حرم جاگ رہا ہے شہزادی اے کونین ترہ عظم سلامت سب سوتے ہیں شبیر کا غم جاگ رہا ہے بی بی زینب نے فرش اعزا کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ پوری دنیا میں میرے بھائی کی شہادت کو چھپایا نہ جا سکے بلکہ ذرہ ذرہ حسین کہتا ہوا نظر آئے آج شاید اسی لیے پوری دنیا میں ہر مذہب ہر ملک ہر ملک اور ہر زبان کا آدمی جاتا ہے اور پوری دنیا میں حضائب حسین کو پہنچانے کا بھی ذمہت ہماری نئی نسل نے آج اٹھایا ہے حسینی وائسس انڈیا آج ہمارے سامنے حسین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کربلا کی اہمیت اور افادیت کو عام کرنے کے لیے جس طریقے سے کام کر رہی ہے ہمارے سوشل میڈیا میں اس کا نام سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے قابل سلام مہمون و جوان جو اس ادارے سے اور اس اجنسی سے جڑے ہوئے ہیں میں خاص طریقے سے اس ادارے کے روح رمان شبیر کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کے ذریعے سے امام حسین کا پیغام عزاداری کے حوالے سے مجالس کے حوالے سے جلوسوں کے حوالے سے زیارت کے حوالے سے کربلا کے حوالے سے نوہوں کے حوالے سے ماتم کے حوالے سے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور شہزادی ان کی اس خدمات کو قبول کریں مولا ان کی توفیقات میں پہنچ رہا ہے